حجیت حدیث مومن ہونے کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نبی کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر یعنی حدیث مبارک پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جس طرح قرآن کریم حجت شرعیہ دلیل ہے اسی طرح حدیث پاک بھی حجت شرعیہ اور دلیل ہے جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اگر کوئی شخص قرآن کا انکار کرے تو مسلمان نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے قرآن بھی ماننا ہے اور حدیث پاک کو بھی ماننا ہے